بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ میرا تمام یوٹوک کے بین بائی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو ویوورز اپنی ریسی پی کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں تو ویوورز آج میں بنانے لگی ہوں چکن چکن بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھی بتاتی جاؤں گی تو اب ہم جو ہے سب سے پہلے میں نے جو ہے پین وہ رکھا ہوا ہے اوپر تو اس کے نیچے ہم آنچ اون کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بنانا سٹار کرتے ہیں جی تو ویوورز آنچ کو میں نے اون کر دیا ہے تو اب ہم جو ہے اس میں تمام چیزیں اکٹھی ہی ایڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز میں نے کٹا ہے ٹوماتر ہے اور سبز میرچے یہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں آپ اس کو الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ ایسے بھی اس کو پکا سکتے ہیں یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم آئل ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ ایک کپ آئل کا ہم اس میں ایڈ کریں گے اندازے کے ساتھ ہی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ تو ویورز اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم لسن ادرا کا پیسٹ وہ بھی ایڈ کریں گے وہ بھی میں ابھی اس کو تقریباً پانچ منٹ اچھے سے بھون کر تو اس میں ایڈ کر دوں گی جی تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیاز اور ٹماٹر اور سبز میرچے میں نے ایڈ کی ہیں اس کو میں نے پانچ منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں جو ہے لسن ادرا کا پیسٹ وہ ایڈ کروں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اچھے سے مسالہ جب تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نمک میرچ جو ہے سپائسیز وہ ایڈ کر دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے پیاز ٹماٹر سبز میرچیں اور لسن ادرا کا پیسٹ اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی اور جو جو سپائسیز اس میں ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ کون پون سو چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے جی تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ بلکل الحمدللہ ریڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے سپائسیز وہ ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جو جو سپائسیز اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے تو اس میں میں سب سے پہلے جو ہے نمک وہ ایڈ کروں گی وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں سورپ میس پورڈر یہ میں ایڈ کروں گی اور ہلدی پورڈر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون وہ ایڈ کروں گی اس کے اندر یہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی کا ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں جو ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے دو ٹکڑے دال چینی کے اور دو ہی ٹکڑے اس میں میں جو ہے بڑی الائچی وہ ایڈ کروں گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اس کو تقریبا میں دو سے تین منٹ اچھے سے بھونوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں جو ہے چکن وہ ایڈ کر دوں گی جی تو بیوز اس پوائنٹ پر ہم جو ہے اس میں چکن ایڈ کریں گے کیونکہ مسالہ بلکل اچھے سے یہ دیکھیں ریڈ ہو چکا ہے الحمدللہ یہ مسالہ بہت اچھے سے ریڈ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جی تو بیوز یہ دیکھیں چکن کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تقریبا دس سے پندرہ منٹ اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے اچھے سے گل جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے گریوی بنانے کے لیے جی تو بیوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے گوشت جو ہے وہ تقریبا ہونے والا ہے تو اب اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے دہی یہ میں 3 ٹی بل سپون دہی کے یہ ایڈ کر دوں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ جو ہے دہی کا پانی وہ اچھے سے خشف ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں جو باپ کی جو پانی جتنا آٹ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے جی تو بیوز یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گوشت ہے وہ تقریبا گل چکا ہے تو اب ہم اس پوائنٹ پہ اس میں جو ہے آلو آٹ کریں گے آلو میں نے آٹ نہیں کرنے تھے لیکن چھوٹے بیٹے کی فرمائش پر میں نے آلو اس میں آٹ کرنے لگی ہوں یہ تقریبا میں نے تین سے چار آلو لیے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے کیونکہ وہ جو ہے چکن اور کوئی بھی گوشت ہو وہ کھاتا نہیں ہے اس نے آلو بہت شوک سے کھاتا ہے تو اس کی فرمائش بر میں نے سوچا اس میں تھوڑے سے آلو آٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم مزید پان سے چھے مینٹ اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد جتنا مجھے پانی کی اس کے اندر چاہیے جتنا گریہی میں نے اس کوatique ne تو اتنا میں اس کے اندر جو ہے پانی وہ ایڈ کر جوں گی جی تو جی تو ایوگر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم جتنا اس میں پانی آٹ کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے پانی آٹ کروں گی تو آلو بھی میں نے تقریبا 4 ملٹ اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں پانی آٹ کرتے ہیں جی تو ایوگر اس میں میں نے دو کپ پانی کے ایڈ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں جو پانی ایڈ کر دیا ہے تو ویورز میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی کہ آج کل میں آپ لوگوں کے کومنٹس جو بڑھتی تو ہوں میں لازمی سب کے کومنٹس بہت اچھے سب بہن بائیوں نے کومنٹس کیے ہوتے ہیں لیکن میں ان کا جواب نہیں دے پاتی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے کا چھوٹا سا کیوٹ سا بی بی ہے اس کی وجہ سے میں بعض اوقات اتنا بیزی ہوتی ہوں کہ میں آپ کے کومنٹس ان کے جواب نہیں دے پاتی تو میں پڑھتی تو سب کے ہوں لیکن میں بس اس مجبوری کی منا پر جواب نہیں دے پا رہی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ناراض مت ہوئیے گا کہ ہماری کومنٹس کے جواب نہیں دے پا رہی تو بس یہی مجبوری ہے میری اس وجہ سے میں نہیں دے پا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرلوں تو جیسے ہی مجھے وقت ملا کرے گا میں آپ کے کومنٹس ان کے جواب لازمی دیا کروں گی تو آپ لوگ پلیز 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 آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا تو اب میں اس کو تقریباً جو ہے دس منٹ تک اور اچھے سے پتھاؤں گی اور پھر اس کے بعد فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں اس پوائنٹ پر ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ وہ ایٹ کر دیں گے جو سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ وہ ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت مزے کا بنا ہے اور اس میں ہم جو ہے سوکھا دھنیا پریش پہو ایویلیبل لی تھا تو میں نے اس میں سوکھا دھنیا وہ ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 تو یہ میں نے اس میں دھنیا ایٹ کر دیا ہے تو میری آج کی ریسپی بالکل رہ دی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کیا کریں تو اپنی خاص دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسی پی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ